موسیقی تاکہ پولیس کی جو نمیسٹیکیشن کی ٹریکشن ہے وہ ڈاورٹ ہو جائے میں نے اس کو بولا کہ مجھے ابھی پیسے چاہیے میں نے دیکھا نہیں ہے میرے ہاتھ میں آیا تھوڑا تھوڑا میں نے مار دی لاش ادھر وہ ٹینک تھا نا ادھر بس اس کو رکھ دی برف کی فیکٹری میں پانی کی ٹینکی سے ملی مالک کی لاش بے حس انسان نے کیا بھوڑے شخص کے سر پر تھوڑوں سے بار قتل کو ڈکیتی کا رنگ دے کر سفاق بلزم ہو گیا فرار اور چار ماہ بعد ہوا گرفتار چند رپوں کی خاطر رقم ہوئی ظلم کی داستان ہمارے معاشرے میں چھوڑ چھوڑی باتوں پر اتنے بڑے بڑے تنازیات جنب لے لیتے ہیں جن کا ایک ستام نہایت بھیانک ہوتا ہے کہیں کوئی رکشے والا محض دس روپے قرائے نہ دینے پر سواری کو چھوڑا گھوم کر قتل کر دیتا ہے تو کہیں محلے میں بچوں کی لڑائی سے شروع ہونے والا جھگڑا بڑوں کی لڑائی کا سبب بنتا ہے اور بات قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا قصور میں جہاں فیکٹری میں کام کرنے والے ملازم نے محض چند روپوں کے لیے اپنے مالک کو تیش میں آ کر ہتھوڑوں کے بار کر کے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو پانی کی ٹینکی میں چھپا کر فرار ہو گیا آج جرم بے نکاب پہ دیکھئے یہ صفاق قاتل نے صرف چند پیسوں کی خاطر تھوڑوں کے بار کر کے ایک چاہ سلا شخص کو موت کے گارڈ اتار دیا اس کے بعد یہ فرار ہو گیا ایک پانی کے ٹینک کے اندر ڈیڈ بارڈی اس کی چھپا کر پھینکی گئی تھی اس کو جب نکالا گیا تو اس کے سار پر تھوڑوں کے بار تھے اس کو چھپانے کے بعد جو صفاق قاتل ہے اس نے اس قتل کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی تھی تاکہ پولیس کی جو انویسٹیکیشن کی ڈریکشن ہے وہ ڈیورٹ ہو جائے میں نے اس کو بولا کہ مجھے ابھی پیسے چاہیے تو میں نے ایک دو گالی نکالی اس نے چانڈ مار گیا میں نے دیکھا نہیں ہے میرے ہاتھ میں آیا تھوڑا تھوڑا میں نے مار دیا جب تم نے مار ڈالا اس کے بعد اس کی لاش کو تم نے کیا کیا وہ لاش ادھر وہ ٹینک تھا نا وہ ادھر بس اس کو رکھ دیا چاند رپوں کی خاطر دس بیس روپے کے لیے بھی لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں خدا رہا کسی کی جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے اپنے غصے کو اپنے تیش کو قابو میں رکھیں اس کی زندہ مثال یہ شخص ہے ایک وقت تھا جب ہتھوڑے گروپ کی دہشرتی اور ہتھوڑے گروپ کے نام سن کر ہر کوئی کامتا تھا اور اس طفاق بلازن میں بھی فیکٹری میں مالک کو ہتھوڑا گروپ کی طرز سے سر پر ہتھوڑا مار کر قتل کر ڈالا اس کیس کے مزید حقائق جاننے کے لیے ٹین جرم میں نقاب نے رکھیا قصور کا یہ صفاق قاتل نے صرف چند پیسوں کی خاطر ہتھوڑوں کے وار کر کے ایک چاس طلا شخص کو موت کے گھارٹ اتار دیا اس کے بعد یہ فرار ہو گیا یہ ایک اندھا قتل تھا جسے قصور پلیس نے اس کو ٹریس کیا اور یہ چھے ماہ کے بعد یہ ملزم ٹریس ہوا ہے اور اس نے بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو صرف چند پیسوں کے خاطر اس کو قتل کیا قتل کرنے کے بعد یہ انہی کے ساتھ جو قتل ہوا شخص ہے ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کے بیٹوں کے ساتھ ان کے ساتھ رہا اور قاتل شخص کو ڈھوڑتا رہا یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باقیس طریقے سے چھے مہینے تک یہ قتل کرنے کے بعد اسی مقتول کے بچوں کے سامنے بیٹوں کے سامنے رہا ان کے ساتھ ملاقاتے بھی رہیں ان کے ساتھ ملتا بھی رہا اور ان پر یہ بھی شو کرتا رہا جی کہ میں آپ کے ساتھ مل کر آپ کے والد کے قاتل کو ڈھونوں گا لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے والد کا قاتل کوئی اور نہیں انہی کی فیکٹری میں کام کرنے والا ایک ان کا ورکر تھا آج کے پرگرام جرم بے نکاب میں ہم اسی جرم اور ظلم کو بے نکاب کریں گے کہ چند رپوں کی خاطر یا چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہونے والی یہ بڑے بڑے معاملے کس نہج تک انسان کو لے جاتے ہیں اس دن فیکٹری مالک کی گھرنا ہوئی پاپسی جو اس کے گھر والوں کو پریشانی میں مبتلا کر چکی تھی اس لیے انہوں نے اسے تلاش کرنا شروع کر دیا ٹیم جرم بے نکاب نے بات کی مرنے والے شخص کے بیٹے سے میرا ابو جوانا یکم جنوری کو اکتیس دسمبر کے دن کارخانہ کیلوں میں آئے تھے اور دوسرے دن جانا تھا ہمیں کام کے لئے ہمیں کام چالو کروانا تھا آئے نہیں ہم بہت پریشان ہو گئے سات آٹھ بجے کے قریب وہ پہنچ جاتے تھے واپس کانہ میں لیکن وہ پہنچے نہیں تو اس لیے ہم بہت پریشان ہو گئے تھے اور ڈونڈنا شروع کر دیا مقتول کے گھر والے کر رہے تھے اسے تلاش مقتول کا نام مل رہا تھا نام و نشان اور جب اسی پریشانی کی حالت میں وہ فیکٹری پہنچے تو انہیں پانی کی ٹینگی میں چھپائے گی اس کی لاش مل گئی فورم پولیس کو اطلاع دی گئی اور پولیس موقع بارداد پر پہنچ گئی اس کیس کو حل کرنے والی ڈی ایس بی رائے احسان جب موقع بارداد پر پہنچے تو انہوں نے لاش کو کس حالت میں دیکھا حقیقت دل دہلا دینے والی یہ اکتیس دسمبر دوزار اٹھارہ کی بات ہے ہمیں یکم جنوری کو اطلاع ملی کہ ایک برف کا کار خانہ ہے اس میں ایک ڈیڈ بارڈی وارٹر ٹینک کے اندر چھپا کے اوپر اس کے کوئی چیز ڈال دی گئی تھی تو چھپا کے کسی نے پھینکی ہوئی ہے اس کو قتل کر کے پھینک دیا ہوا ہے یہ ہم نے یکم جنوری کو ہم نے مقدمہ درج کیا ناملوم قاتلوں کے خلاف یہ مقدمہ تھا کہ اس میں ظاہرے ان کو نہیں تھا پتا کہ کس نے قتل کیا ہے کس نے نہیں کیا ہے انفیکٹ یہ پچاس سالہ ایک شخص آصف تھا یہ کانہ کا ریشی تھا اس نے ٹھیکے پہ لیا ہوا تھا ایک برف کا کار خانہ وہاں پہ یہ روزانہ آتا تھا اور شام کو اپنے گھر چلا جاتا تھا جب یہ گھر واپس نہ آ گیا تو اس کے دعائقین کو فکر ہوئی انہوں نے اس کو تلاش شروع کی تو وہاں پہ آکے انہوں نے پتا چلا انہوں نے پھر ہمیں پولیس کو اطلاع دی کہ میرا والد چاہے وہ نہیں میرا اس کا پتا کیا چاہے پھر ہماری ٹیم اس کے ساتھ گئی تو وہاں پہ یہ دیکھا کہ ایک پانی کے ٹینک کے اندر ڈیڈ بارڈی اس کی چھپا کے پھینکی گئی تھی اس کو جب نکالا گیا تو اس کے سار پہ تھوڑا کے وار تھے لگے ہوئے اور اس کی وجہ سے وہ ڈیڈ ہو چکا تھا قاتل تھا بہت شاتر قتل کرنے کے بعد اس نے مٹا دیئے تمام ثبوت تاکہ قانون کی پکڑ میں نہ آسکے قاتل نے قتل کرنے کے بعد لاش کو کتنی صفائی کی ساتھ چھپایا مرنے والے شخص کے بیٹے نے ہوش ربائن کے شفاعت کی قاتل تھا بہت چالاک ثبوت مٹانے کے لیے جائب واردات کو کر چکا تھا صاف لیکن بات صرف یہی تک نہیں رکھتی اس نے پولیس کا دھیان قتل کی واردات سے ہٹانے کے لیے کون سا کھیل کھیلا اس کیس کے ایس ایچوں نے حیران کر دینے والے انکشفات کیے دورنگ انویسٹیگیشن ہمارے سامنے یہ بات بھی آئی کہ جب قاتل نے مقتول کو قتل کرنے کے بعد اس کی ڈیڈ بارڈی کو چھپانے کے بعد وہاں پہ آئیس فیکٹری میں جو آئیس بنانے والی کچھیں الیکٹرک موٹرز تھی وہ بھی اس نے ایک کیری ڈبے کے ذریعے وہاں سے رموو کی تھی یعنی وہ پیسہ بھی بنانا چاہ رہا تھا پیسہ بھی بنانا چاہ رہا تھا اور پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو وہ ڈیورٹ بھی کرنا چاہ رہا تھا بلکل سیئے جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ایسیشن صاحب نے بتا دیا کہ چودہ سال کی رفاقت اور اس شخص نے اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھا اور اپنے چند ہزار روپوں کے لیے چند روپوں کے لیے اس شخص نے نا صرف اس بندے کو مقتول کو ہتھوڑے مار مار کے قتل کر دیا لیکن جاتی دفعہ قتل کرنے کے بعد وہاں سے پھر اپنا پیسہ پورا کرنے کے لیے اپنا پیسہ نکالنے کے لیے پیسہ بنانے کے لیے وہاں کی چیزیں بھی اس نے چُڑا لی ہمارا مقصد ٹیم جرم میں نکاب کا اس پرگیم میں اس طرح کے واقعات کو ہائلائٹ کرنے کا یا دکھانے کا یہی ہوتا ہے کہ جو نارمل جھگڑے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے فساد ہو جاتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے غصے میں کیا گیا فیصلہ ہمیشہ انسان کو لے ڈوبتا ہے اور ایسا اس لڑکے کے ساتھ بھی ہوا اس شخص کے ساتھ بھی ہوا جس نے بڑی بیرہمی سے ہتھوڑوں کے وار کر کے اسے مارا یہ صفاق قاتل نے صرف چند پیسوں کی خاطر تھوڑوں کے وار کر کے ایک پچاس سالہ شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس کے بعد یہ فرار ہو گیا ایک پانی کے ٹینک کے اندر ڈیڈ باڈی اس کی چھپا کے پھینکی گئی تھی اس کو جب نکالا گیا تو اس کے سار پر تھوڑوں کے وار تھے اس کو چھپانے کے بعد جو صفاق قاتل ہے اس نے اس قتل کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی تھی تاکہ پولیس کی جو انویسٹیکیشن کی ڈریکشن ہے وہ ڈاورٹ ہو جائے میں نے اس کو بولا کہ مجھے ابھی پیسے چاہیے میں نے ایک دو گالی نکالی اس نے چانڈ مار گئی میں نے دیکھا نہیں ہے میرے ہاتھ میں آیا تھوڑا تھوڑا میں نے مار گئی لاش ادھر وہ ٹینک تھا نا ادھر بس اس کو رکھ دیا ایک شخص کی جان لے لی ہمارا مقصد اس پرگرام میں اس اسیو کو ہائلٹ کرنے کا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹے لڑائی جھگڑے یا چھوٹی اماؤنٹ یا بڑی اماؤنٹ کچھ بھی ہو جان کا جو متبادل کوئی نہیں ہے کسی کی جان لے لینا یہ سرسر ظلم ہے تو یہ لیندین کے جو معاملات ہیں اس میں جب کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے لیندین کے معاملات میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے نام کیا تمہارا اب در قیون جس شخص کو تم نے قتل کیا اس شخص کے ساتھ کتنے سالوں سے تم کام کر رہے تھے سن دوہزار سال سے کر رہے تھے یعنی کہ بارہ تیرہ سال ہو چکے تھے تمہیں اب یہ بتاؤ کہ ان بارہ سالوں میں تم جب اس کے ساتھ کام کرتے رہے تو تمہیں عجرت ملتی تھی جی ملتی تھی بارہ سالوں میں کبھی اس نے تم سے عجرت روکی نہیں نہیں روکی تو پھر تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس کو کیوں مار دیا اور کس طرح سے مار رہا اسے تو سر جی پیسے لینے تھے ڈیڑھ مہینہ تکرپن اس کے ساتھ کام کیا میں نے تو وہ تکرپن میرے بارہ سو کر روپے کے حساب سے کتنے پیسے بنیا نوزار روپے باقی رہ گیا تھا تو ایک مہینہ ہو گیا تھا میں اس کو کال کر رہا تھا کہ میرے پیسے دے دو میری اپنی دکان ہے چونیا پہ بیڈنکی میں ادھر بھی کام کرتا ہوں ایک مہینہ میں اس کو کال کرتا رہا ہوں کہ میرے پیسے دے دو اس نے پھر مجھے بلایا خود بھی آ کے اپنے پیسے لے جو تو میں ادھر گیا ہوں بیٹھے رہے ہیں چائے اس نے پلائی ہے پھر وہ بول رہا کہ ابھی میرے ساتھ نہیں ہے تو میں آپ کو دے دوں گا آپ ایک دفعہ چلے جو میں نے کہ ابھی نہیں ہے لیکن دے دوں گا دے دوں گا انکار نہیں کیا پھر میں آنے لگا اس نے بولا ہے بس آپ ادھر ہی سو جو صبح صبح میں نے بھی جانا ہے تو ہم دونوں کٹھے لگے چلیں گے میں ادھر سو گیا ہوں پھر اس نے مجھے ادھر سو گیا ہوں جب چائے شاہی پیئے مجھے بول رہا تھا کہ میں آپ کو صبح لے دوں گا پیسے ایک مہینہ ہو گیا تھا میری شادی بھی آگے کسن کی شادی تھی شادی پر جانا تھا تو اس نے بولا ہے ادھر سو جو میں صبح آپ کو دے دوں گا پیسے میں نے کہا صحیح ہے صبح جب ہوئی ہے تقریباً پانچ ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم تھا میں نے اس کو اٹھایا ہے کہ چلو چلیں گے اس نے بھی جانا تھا ٹھم اور گر میں آنا تھا اس نے مجھے بولا کہ تم چلے جو تو میں نے کام پہ جاتا ہوں تم گر چلے جو پیسے ابھی میرے ساتھ نہیں ہیں بس اتنی بات ہوئی ہے میں نے اس کو بولا کہ مجھے ابھی پیسے چاہیے مجھے ضرورت ہے تو میں نے بھی دو گالی نکالی اس نے چینڈ مار گئی ہے میں نے دیکھا نہیں ہے میرے ہاتھ میں آیا تھوڑا تھوڑا میں نے مار گئی ہے چھوٹی زی بات پر فیکٹری میں کام کرنے وارہ ویلڈر بن چکا تھا قاتل تھوڑے کے وار کر کے لے چکا تھا اپنے مالک کی جان اور کر چکا تھا اپنی بھی زندگی برباد اس حوالے سے ایسے جو تھنائی ڈویجن نے بتایا قتل کی اطلاع پا کر جب میں موقع پہ پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کہ جو مقتول کو بڑی برہمی کے ساتھ تھوڑوں کے وار کر کے قتل کر کے ایک پانی والے ٹینک میں اس کی ڈیڈ بڈی کو چھپایا گیا تھا تو اس کو چھپانے کے بعد جو صفاق قاتل ہے اس نے اس قتل کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی تھی تاکہ پولیس کی جو انویسٹیکیشن کی ڈریکشن ہے وہ ڈورٹ ہو جائے لیکن ہم نے قتل کے سارے پہلوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب مقتول کے نمبر کو ٹریک کروایا تو ہمارے سامنے یہ بات سامنے آئی کہ جو صفاق قاتل ہے وہ بنیادی طور پر اسی مقتول کے ساتھ پچھلے چودہ سال سے کام کر رہا تھا بطور ویلڈر تو اب اس نے چند ٹکوں کی خاطر اس نے صرف اس سے مزدوری کا نو ہزار رپیہ لینا تھا جو بقول مدعیوں کے انہوں نے اس کو دے دیا تھا لیکن اس کا بہانہ بنا کے اور اس کو قتل کر کے بڑی وہ زیادتی کی تھی غصے کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے یہ شخص اس کی زندہ مثال تھا جب فیکٹری مالک نے اسے پیسے دینے سے انکار کیا تو اس نے تیش میں آ کر کیا کیا حقیقت خوفناک تھی اس میں تھوڑا مارا کہاں پہ مارا اس کو ایدر سار پہ مارا دی سار پہ مارا دی اب یہاں پر تم سے جو سوال کرنے کا ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں اپنے تمام ناظرین کو کہ نو ہزار رپیہ یا مارنے والے تو دس رپے کے لیے بھی کسی کو بھی مار سکتے ہیں لیکن یہ اس کا ایک کاروباری سلکلہ تو اس شخص کے ساتھ وہ انکار بھی نہیں کر رہا تھا اس کو پیسے دینے سے ایک مہینے سے نہیں دے رہا تھا اچھا اب تم یہ بتاؤ کہ جتنے غصے میں آکے جتنی تیش میں آکے تم نے اس کے سر پہ توڑا مار کے اس کو مار ڈالا دو ہزار رپیہ اب تم کیا سمجھتے ہو یہ پیسے تمہارے سنو میرے میری بات سنو یہ پیسے تمہارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں اب لگ رہے ہیں کہ جس حالت میں ہو تم سر میری بات سنو جب اس نے مجھے چنڈ ماری ہے نا تو میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ مار جائے گا اس لیے میں نے نہیں مارا کہ یہ گئے میں کوئی بھی دیکھو کسی کو ہتوڑا مار رہے تھے سر پہ مار دیا ہتوڑا دیکھو نا یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ کوئی کسی اور چیز سے یا ہاتھ سے اس نے چپیڑ تھمپڑ مارا تھا تم اس کو دوبارہ ہاتھ سے کچھ مار سکتے تھے یا ہاتھ سے اس کو دھکم پیل کر سکتے تھے یہ ہی پتا نہیں چلا تھا یہ ہی تو بتا رہے ہیں نا یہ ہی تو جو پتا نہیں تمہیں چلا جو غصہ جو اگریشن ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو نو ہزار روپے تم کہہ رہے ہو یا جو چند ہزار روپے ہیں کیا وہ تمہاری جن جس حالت میں اب تم پھنچ رہے ہو تمہارے ہاتھوں ایک شخص کا قتل ہو گیا اس شخص کا جو کاروبار بھی کرتا تھا اس سے کارہان میں لوگ جو کام کرتے اپنے آپ کو غصے کی وجہ سے تم کس مقام پر لے آئے ہو یہ صفاق قاتل نے صرف چند پیسوں کی خاطر تھوڑوں کے وار کر کے ایک پچاس سلا شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس کے بعد یہ فرار ہو گیا ایک پانی کے ٹینک کے اندر ڈیڈ باڈی اس کی چھپا کے پھینکی گئی تھی اس کو جب نکالا گیا تو اس کے سار پر تھوڑوں کے وار تھے اس کو چھپانے کے بعد جو صفاق قاتل ہے اس نے اس قتل کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی تھی تاکہ پولیس کی جو نومسٹیکیشن کی ٹریکشن ہے وہ ڈورٹ ہو جائے میں نے اس کو بولا کہ مجھے ابھی پیسے چاہیے میں نے دیکھ دو گالی نکالی اس نے چانڈ مار گئی پولیس کے لیے یہ اندھا قتل تھا کیونکہ قتل مٹا چکا تھا قتل کے تمام ثبوت اور رہا پولیس کی نظروں سے اوجھل لیکن ظلم اور جن کبھی چھپتا نہیں شاید اسی لیے یہ قتل بھی کر بیٹھا ایک غلطی قصور پولیس کیسے اس افاق درندے کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی ڈی ایس پی رائے احسان نے حیران کر دینے والے انکشافات کیے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ہم نے انویسٹیگیشن شروع کی تو اس کے دوران ہم نے یہ افیکٹ سے ہمارے سامنے آئے کہ جو قتل جس دن ہوا وہاں پہ اس کے پاس موبائل نہیں تھا مقتول کا وہاں سے میں سرچ کے دوران موبائل نہیں ملا تو پھر ہم نے اس کے موبائل کی سرچ شروع کی اس کے نمبر سے پھر ہم نے سی ڈی آر لی تو وہ خوشکسمتی سے ہمیں اس کا قلو مل گیا تو وہ جو کال تھی اس کی موبائل کا جب ہم نے ڈیٹا حاصل کیا تو قتل کے دوسرے دن بعد اس کے موبائل سے کال ہمیں ملی مقتول کے موبائل سے اس کے مرنے کے بعد کال ہوئی تھی اسی موبائل سے کال ہوئی تھی اس کے موبائل سے تو یہ ہمارا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا تو ہمیں اس میں امبڑیس میں ہمیں ایک امید لگی کہ اب یہ کال کیسے ہو سکتی جب ایک بندہ مر چکا ہے تو اس کی کال کیسے ہو سکتی ہے جب اس کے اس کا موبائل بھی وہاں پہ موقع پہ موجود نہیں ہے تو پھر ہم نے اس کال جس کے ساتھ اس کی بات ہوئی تھی اس کا ڈیٹا ہم نے اپنے طور پہ لیا تو وہ پتہ چلا کہ وہ چونیا کا ایک ڈرائیور ہے جو ٹرنسپورٹ کا کام کرتا ہے کیری ڈبے بغیرہ تو اس کو جب ہم نے شامل تفتیش کیا تو اس نے یہ ڈسکلوز کیا کہ یہ فلان بندے نے مجھے کال کی تھی اور پھر ہم نے اس کو نشاندائی پہ اس کو بلوایا اس نے پھر سارا واقعہ بیان کیا کہ میں اس طرح سے آیا تھا فلانے بندے نے مجھے بلایا تھا تو اس کارخانے میں میں آیا تھا یہاں سے ہم نے موٹریں پانچ جو الیکٹرانک موٹریں ہوتی ہیں برف بنانے والی وہ اس نے لوڈ کروا کے مجھے دی تھی کہ یہ میں نے یہاں سے خرید دی ہے تو یہ میں نے یہ لوڈ کر کے لے کے جانا ہے اس کو اس نے پی بھی کیا تھا تو وہ لے کے وہ چلا گیا وہاں سے اس نے جب یہ ہمیں بتا دے کہ فلان بندہ یہ اس عبدالقجوم ہے وہ مجھے لے کے گیا تھا کرتے کراتے ہم نے بڑی کوشش کی ٹیمے تشکیل دی پھر اس کا جو ہے ہمیں قلوب ملا ایک کہ وہ ہمیں سوابی سے سوابی سے پھر جا کے ہم نے اس کو گرفتار کیا اس کو یہ اکیس پانچ کو اکیس میں کو یہ قتل کے تقریباً چھ مہنے کے بعد ہم کامیاب ہوئے ہیں اور یہ یہ انکشاف جب ہم نے اس ملزم کو پکڑا تو ملزم نے یہ بڑا بھیانہ کے انکشاف کیا کہ چند روپے میں نے اس سے لینے تھے ہزار پانچ چھزار یا سات ہزار کی بات ہے تو اس کے بدلے میں میں اس سے پیسے لینے کے لیے آیا تھا جب میں نے اسے پیسے مانگے تو اس نے کہا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا تمہارے پیسے بنتے نہیں ہیں میں نے دینے نہیں ہیں تو میری اس کے ساتھاتھا پائی ہوگی مضامت کے دوران جو ہے وہ مجھے اتنا غصہ آیا شدید ہے کہ میرے پاس ایک اتھوڑا تھا تو وہ اتھوڑا میں نے اس کے سر میں اتھوڑے کے بار کی وہ گر گیا وہ پھر اس کو میں نے گرے ہوئے کو تھوڑے مارے اور پھر اس کو میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں گا یہ تو بندہ مر گیا ہے اس کو پھر اس نے چھپا دیا اس کی بے ارمتی لاش کے اس طریقے سے کی کہ پانی کا ٹینک تھا اس کے اندر اس کا سر نیچے کی طرف ڈبو کے تو اس کے اوپر وہ ایک کور بھی ڈال دیا ڈھیکن بھی ڈال دیا تاکہ اس کا پتہ نہ چلے غصہ زد اور انا نجانے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کر چکے ہیں اور اس شخص کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا لیکن اسے اپنے کیے پر پشتاوا ہے ابھی دل میں یہ بات آتی ہے کہ کاش میں اتنی زدنا کرتا میں ادھر سے چلا جاتا بہت آتی ہے سر بہت افسوس ہوتا ہے سر کہ میں ادھر پیسے چھوڑی دیتا نہ لیتا ہوں اسے ہوتا ہے نا جے ٹیم جرم میں نے کہا آپ کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم آپ کو بچا سکے ایسے معاملات سے بہت ساری جگہوں پر ہر گھلی مولے میں اس طرح کیلئے اندین کے معاملات میں لڑائی جھگڑی ہوتے ہیں چاند رپوں کی خاطر تس بیس روپے کے لیے بھی لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں خدا رہا کسی کی جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے اپنے غصے کو اپنے تیش کو قابو میں رکھیں اس کی زندہ مثال یہ شخص ہے اچھا بھلا میند مفضوری کر رہا تھا ارادتاں اس نے قتل نہیں کیا لیکن جو معاملہ جس مسئلہ میں فسا ہے اسی کو بے نکاب ہم کر رہے ہیں کہ وہ غصہ اس وقت کا ایگریشن نہیں جی میں نے ابھی پیسے لے کے جانے ہیں وہ انکار بھی نہیں کر رہا تھا لیکن جب آپس میں لڑائی ہوئی تو اس شخص نے اس کو ہتھوڑا مار کر مار ڈالا اب صرف پچتاوا ہے کہ میں پیسے چھوڑ دیتا آپ لوگ بھی ایسے معاملات سے بچیے چھوٹ چھوٹے لڑائی جھگڑے ایک دوسرے پر جو ہے وہ لاتوں گھنسوں کو یا کسی ایسی چیز سے وار کر دینا خدا رہا ایسے لڑائی جھگڑے ایسے معاملات آپ کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایسے مقام پر نہ لے ہیں تم یہ بتاؤ کہ آپ تمہاری فیملی کتنی ہے کون کون ہے تمہارے ساتھ ہو میرے دو بھائی ہیں تین بھائی ہیں ہم جی گھر کے کفیل تم ہی ہو نہیں ایک بڑا بھائی ہے جی ایک بڑا بھائی ہے والدین حیات ہے تمہارے والدہ فوت ہوا جی والدہ زندہ ہے والدہ زندہ ہے کیا بیٹ رہ گئی تمہاری والدہ پر بس ابھی ان کو بتا جی ماں کا دکھ تم نہیں سمجھتے ہیں ہاں جی کتل کے الزام میں بچہ کاتل بن گیا میرا چندرپو کی وجہ سے تمہارے لئے کتنا وہ فکر کتنا پرشان ہوتی ہوگی اور اس شخص کو جس کو تمہیں مار ڈالا ہے اس کے گھر والے اس کے بیوی بچے اس کا کیا ہوگا بہت گلت کیا پیسے لینے تھے پیسے چھوڑ دینے تھے نہیں لینے چاہیے تھے گسے میں آکے بس مار کی گسے میں آکے بس مار کی مار دیا سارا اس کو مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مار جائے گا یہ بھیانک قتل کسی دشمنی کا شاکسانہ نہیں تھا بلکہ وقتی غصے کا نتیجہ تھا کیونکہ پہلے ملازم اور فیکٹری مالک کے درمیان کسی قسم کا کوئی تنازہ نہیں تھا جس کی تصدیق مرنے والے شخص کے بیٹے نے بھی کی پرانے ملازم کا ہے تھوڑا سا وہ کہہ رہا تھا کہ میں تھوڑا سا پیسے لے دے تو مجھے یا ملازمت پر اکھلو لیکن اس طرح کوئی مسئلہ نہیں تھا کوئی دمکین ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا بیس پچیز دن کام کرتا رہا ہے کٹھے ہم بیٹھے رہے کام کرتے رہے ادھر کانا میں ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا وہ اور اس طرح کوئی چیز نظر نہیں آئی نہ کوئی اس طرح کوئی لڑائی جگڑا ہوا ہے یہ صفاق قاتل نے صرف چند پیسوں کی خاطر تھوڑا کے وار کر کے ایک پچاس سالہ شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس کے بعد یہ فرار ہو گیا ایک پانی کے ٹینک کے اندر ڈیڈ باڈی اس کی چھپا کے پھینکی گئی تھی اس کو جب نکالا گیا تو اس کے سار پر تھوڑا کے وار تھے اس کو چھپانے کے بعد جو صفاق قاتل ہے اس نے اس قتل کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی تھی تاکہ پولیس کی جو نومسٹیکیشن کی ٹریکشن ہے وہ ڈورٹ ہو جائے میں نے اس کو بولا کہ مجھے ابھی پیسے چاہیے میں نے بگدو گالی نکالی اس نے چند مار گئی میں نے دیکھا نہیں ہے میرے ہاتھ میں آیا تھوڑا تھوڑا میں نے مار گئی وہ لاش ادھر وہ ٹینک تھا نا ادھر بس اس کو رکھ دی یہ صفاق قاتل نے صرف چند پیسوں کی خاطر تھوڑا کے وار کر کے ایک پچاس صلاح شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس کے بعد یہ فرار ہو گیا ایک پانی کے ٹینک کے اندر ڈیڈ باڈی اس کی چھپا کے پھینکی گئی تھی اس کو جب نکالا گیا تو اس کے سار پر تھوڑا کے وار تھے اس کو چھپانے کے بعد جو صفاق قاتل ہے اس نے اس قتل کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی تھی تاکہ پولیس کی جو انویسٹیکیشن کی ڈریکشن ہے وہ ڈاورٹ ہو جائے میں نے اس کو بولا کہ مجھے ابھی پیسے چاہیے میں نے دیکھا نہیں ہے میرے ہاتھ میں آیا تھوڑا تھوڑا میں نے مار گئی وہ لاش ادھر وہ ٹینک تھا نا ادھر بس اس کو رکھ دیا ملازم کی جانے سے قتل کی یہ وارداد غستے کے ساتھ ساتھ پیسے کی حوص کی وجہ سے بھی ہوئی تھی اس سفاق شخص کے دل و دماغ پر پیسے کا بھوت اس قدر سوار ہو چکا تھا کہ وہ فیکٹری مالی کو مارنے کے بعد فیکٹری میں کھیل رہا تھا ایک اور بھیانت کھیل تم نے مار ڈالا اب اگلی کہانی کیا اس کے بعد اس کی لاش کو تم نے کیا کیا وہ لاش ادھر وہ ٹینک تھا نا جہاں ہم کام کرتے تھے وہ ادھر بس اس کو رکھ دیا ٹینک میں رکھ دیا اچھا اس کے بعد پھر تم نے وہاں پر اس کی موٹری بھی اتار نہیں چوری بھی کی موٹری تو اتاری تھی کہ پیسے چلو ابھی لے ہم تو پورے ہو جائیں ظلم کی انتہا دیکھئے اب ایک طرف تو یہ شخص کہہ رہا ہے جی کہ میں نے اس کو ارادتا نہیں مارا اور بندہ قتل کر دیا اس کی لاش کو ٹھکانے لگا رہا ہے اور اس کے بعد پھر موٹری چوری کر رہا ہے پیسے پورے کرنے کے لیے اس وقت تم تمہارے مائنڈ میں یہ چل رہا تھا کہ ابھی بھی میں پیسے پورے کروں اس کو قتل کرنے کے بعد بھی تمہارے اندر اتنی پیسوں کی حوض تھی تم چاہارے تھے کہ میں پیسے پورے کر لوں پیسے پورے کرنے کے بعد اپنا نوہزار پورا کر رہے تھے تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ کتنا بڑا ظلم تم نے کر دیا اور تم پیسے پورے کرنے کے لیے آپ وہ موٹری بھی اتار رہے ہو وہ خیال تو ہے سر مجھے بہت خیال آیا یہ کیا خیال آیا جب ایک قتل ہو گیا تم سے مجھے بیاس ہونا ہے تم سے قتل ہو گیا تم کہے رہے ہاتھ ساتن تم نے اس کو مارا ہے تو جس سے ہاتھ ساتن قتل ہو جائے تو وہ تو اس کے ہوش ہوا سے نہیں قائم رہتے تم نے بقاعدہ چوری کی بیسے وہ موٹری اتاری ہیں اس کو ٹکیٹی کرنے لگے تھے موٹری پہلے سے کیپڑی ہوئی تھی ہم ادھر کام کر رہے تھے وہ ویسے بھی فارغ تھی تو مجھے پہلے بھی بہت تھا پھر تم نے کس طرح سے اس کا موبائل سے کس طرح کال کی موبائل سے وہ درائیور کو کال کی اس کے موبائل سے اوہ جو مرنے والے اپنے موبائل سے یوں نہیں کی میرے موبائلہ کے بیلس نہیں تھا آسنے اچھا پھر اس کا موبائل کہا رکھا تم نے موبائل ادھر میں ایک لڑکے کو دے دیا تھا وہ مل گیا ہے موبائل موبائل تو مل گیا ہے تمہیں اسی کو مارنے کے بعد اگلے دن کال کی اگلے دن کل کی ایک دن پورا تم ادھر ہی رہے ننہی ننہی ادھر نہیں رہے ا 생각이 اچھا ٹھیک ہے لیکن ایک جب ہلے وہ مر چکا ہو رہا کی اچھا اس کے بعد پھر موٹرے لے کے چلے گے کتنے مہینے تک تم بچے رہے اس پورے کیسے تقریباً چار مہینے چار سے پانچ مہینے تک تم بچے رہے تمہیں کسی کو شک بھی نہیں ہوا نہیں بالکل بھی تم ان چار مہینے پانچ مہینے میں کیا کرتے رہے کام کرتا رہا ہوں تب تک تمہیں پتا چل چکا تھا کہ وہ بندہ اس کی لاش مل چکی ہے اس کے بچوں کو لاش تو اسے دن مل گئی سی سارا اسی دن مل گئی تمہیں پتا چل چکا تھا تو تم سوابی کیا کرنے کے تھے سوابی تو کام کرتا تھا بڑے خانے کا وہیں چلے گئے تھے نہیں اس ٹیم نہیں گیا تھا ابھی گیا تھا تقریباً پندرہ بیس دن ہو رہے تھے پہلے ادھر اپنی دکان پر تھا روٹین کے کام کر رہے تھے بندہ مارنے کے بعد قتل کرنے کے بعد تم اپنی زندگی بڑے آرام سے گزار رہے تھے نہیں بڑے آرام سے کیا 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 تم نے موٹریہ بیج دی تھی وہ بھی مل گئی کچھ پیسے ملے تھے تمہیں ساڑھے آٹھ ہزار پیج بجانے کہ تم نے اپنے پیسے پورے کر لی اس کو مار بھی دیا تھا زندگی چل رہی تھی تمہاری اس پورے چار مہینوں پانچ مہینوں میں جب تک تم پر کسی کو شک نہیں ہوا تمہیں ذرا بھی ایساس نہیں ہوئے کہ تم نے ایک قتل کر دیا کسی کا بہت ایساس ہوتا تھا کیا ہوتا تھا بہت ایساس ہوتا تھا کیا ہوتا تھا بس بڑا ٹینشن میں رہتا تھا کیا ٹینشن دی تمہیں یہی کہ بندہ مار دیا تھا ٹینشن بندہ مارنے کی تھی یا پکڑے جانے کی تھی بندہ مارنے کے بھی تھی کہ پکڑے جانے کے بھی تھی دونوں ٹینشن تھی دونوں ٹینشن تھی جب اس کے بچے ان سے ملاقات تھی تمہاری جی سار ان کے ساتھ بھی کام کرتا رہوں تم گئے تھے بعد میں ملتے رہے تھے مارنے کے بعد بھی ملتے رہے ان کو جے ہاں جے کیا تمہیں کبھی جب ملتے تھے کبھی انہوں نے شک کا حظہر نہیں کی کہ تم نے تو نہیں مارا ہمارے باپ کو اچھا تم اتنے اتنے مضبوط اصحاب کے مالک ہو کہ قتل کرنے کے بعد اس علاقے میں تم رہ بھی رہے ہو تم کام بھی کر رہے ہو تم لاہور بھی جا رہے ہو اس علاقے میں میں نہیں رہتا ہوں وہ ٹھینگ موڈ میں رہتے تھے میری دکان چونیاں پہ آئے کتنا کتن دیر کا سفر ہے کہ اپنا سارا ٹھارا کلومیٹر ہے کتنا ہے دس منٹ نہیں لگتے پتنا منٹ نہیں لگتے علاقہ تو ایک ہی ہو گیا اسی جگہ پہ تم کام کر رہے ہو یہ دیکھیں جی شخص کی سفاکیت دیکھیں کہ کتنا ایک شخص کو مارنے کے بعد مرڈر کرنے کے بعد چھ مہینے انہی کی رشتداروں میں گھومتا پرتا رہا ہے اس ہی کے بچوں کو ملتا رہا جا کے ایسا ہی ہے نا جی ملزم کا تو پتہ ہی نہیں تھا ہم لوگوں کو ہم لوگوں نے قیوم سے باتیں کرنے شروع کر دی یعنی پورانے معمول کے مطابق باتیں کرتے رہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تم پتہ کرو کہ تمہاری کال چال رہی ہے ہمارے موبیل پر دس پندرہ سکنڈ کی کال ہے بیس سکنڈ کی اور اس کا جواب دے جو ہم کو اور اس نے کہا میں آ رہا ہوں وہاں جاؤں گا کال لاؤں گا کرتے کرتے یہ بھی اخیر آ گیا دس پندرہ دن کے بعد اور تھانے میں صدر تھانے میں آیا ان کو بتایا کہ یہ آگے ملزم آئیے ہیں پیسے کے حوص لے چکی تھی ایک اور جان اور برباد کر چکی تھی دو خاندان مرنے والے شخص کے بیٹے نے ملزم کو سخت سے سخت سدا دینے اور نشانے عبرت بنانے کی اپیل کی اس ملزم کو نا جو سخت سے سخت سدا دی جائے اور پھانسی پا لٹ گیا جائے اور آگے سے کوئی شگیرد جو اینہ اپنے استاد کو قتل نہ کرے اس طرح کی مثال قیم ہونے چاہیے اور ہمیں انصاف ملنا چاہیے ہمارے معاشرے میں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر انسانی جان لے لینا یہ کہاں کا انصاف ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کیونکہ پولیس جو ہے وہ بالکل آنکھیں کھول کے بیٹھے ہیں اور انصاف کے لیے اس طرح کے جو مظلوم ہیں لوگ ہیں ان کو انصاف دینے کے لیے ان کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے بلکل ہم ہمہ وقت چوبیس گھنٹے ہم تیار ہیں ٹوانٹی فور آرس ہم بلکل ان کے پیچھے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں سزا کا جو عمل ہے اسے وہ بچ نہ سکے اور سخترین سزا اس کو ملنی شاہی ہے ٹی ایس پی صاحب نے اس کیس پر بات کرتے ہوئے اہم پہلیوں سے پردہ اٹھایا اور ملزم کو سخت سخت سزا دلوانے کی یقین دھیانی کروائی کاش یہ شخص اپنے غصے پر کابو کر لیتا تو آج سلاحوں کے پیچھے نہ ہوتا اور ایک قاتل نہ بنتا قاتل کے وقت تو اس کے سر پر خون سوار ہو گیا تھا لیکن اب اسے اپنے کیے پر پشتاوہ تھا اور معفی کا طلبکار کی کیا ہو نجی تمہارے ساتھ معفی چاہتے ہو یا سزا چاہتے ہو نہیں معفی چاہتا ہوں سار بس گلتی ہوئی ہے معفی چاہتا ہوں معفی چاہتے ہو تم نے اس کو معف کیا تھا تم اس کو پیسے ہی معف کر دیتے سار میں نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ یہ مر جائے گا مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ تھوڑا اس کا کدھر لگ رہا ہے تو کیوں اتنے گھوسے نشاہ کرتے ہو نہیں نہیں کوئی نشاہ نہیں کرتے تو پھر اتنی تیش میں اتنے گھوسے میں کیوں آگے بس پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا خودارہ بہت سارے گھروں میں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے باتوں پر جب آپس میں رشدار لار پڑتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو خودارہ نہ خاصا کو ایسی چیز پکڑ کر کسی کو مار دیا تو کسی کی جان چلی گئی اب ایک چھوٹی سی لڑائی ایک قتل کی وجہ بن گئی ایک لڑکا ایک شخص جو ہے وہ قاتل بن گیا تو ہمارے بھی یہی مقصد اپنے اس پرگرام میں کہ آپ لوگ ایسے معاملات سے بچیں